بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے نبی بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْفَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْلَاقِهِمْ اَغْلَالًا اَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَلْطَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِغُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَغْتَهُمْ أَمْلَمْتُمْ ذِرْهُمْ لَا يُتْمِنُونَ اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈھرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَذَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ عَوْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنَئِنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں قَالُوْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَغٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَان وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تمہار کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوْ إِنَّا تَقَيَوْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوْ قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نہوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے کوئی صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَقَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میں کیوں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اَأَتَّقِبُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِ اللَّهِ بِذُرِ اللَّهِ تُغْمِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونَ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکیں اِنِّي اِذَا لَّفِ عَلَالٍ مُبِينَ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑھ گیا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائا ہوں سو میری بات سن رکھو حکم ہوا کہ بحشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے بِمَا غَفَرَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاء مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کر دے اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَغْجِعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَهِ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ایک نشانین کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْغَيُونَ اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے لِيَأْكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَبِلَكُوا اَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان الَّذِي خُلَقُ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْمَا مِنْمَا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْمَا لَا يَعْلَمُونَ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُضْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ آمَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَعَدَكَ الْعُوجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹے گھٹے خجور کی پرانی شاق کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُهُ سَابِحُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَعْكَبُونَ اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْ مُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَبُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دی پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَذَقَمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رسط اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتی ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنْبُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَقْخُلُهُمْ وَهُمْ يَخُسِّمُونَ یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَقِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَوْجِعُونَ پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگاہر کی طرف دوڑ پڑیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ہَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا اِن کَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْمَرُونَ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي عُلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائےوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُبِينٌ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقُدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّنُنَا عَيْدِيهِمْ عَيْدِيهِمْ وَتَشْحَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر بہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَحْنَا هُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَعْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُمَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں آنڈھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے لِيُنْبِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ عَيْدِينَا مِمَّا عَمِلَتْ عَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِقُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا عَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَبُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَسْتَقِعُونَ نَصَرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْرَونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگس طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَسْبُحَانَ الَّذِي بِيَدِي مَلَكُودُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تنزیل عزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم رافلون لقد حق القول على أكترهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْطَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآذارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثرا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشع مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تقيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر الله بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المطرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أعدك العوجون القديم للشمس ينبغي لها أن تذرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرغين وإذا قيل لهم أنفعوا مما رغبهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ أَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محمرون فاليوم لا دل منفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نمكسه في الحلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخبوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستقيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأطور نارا فإذا أنتم منه توقدوا أوليس الذي يخلق السماوات والأرض مقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم